سلام علیکم اروان، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ہسٹری کی جو بھی اہم ترین واقعات ہیں اس سے پہلے ہم شہاب الدین، محمد، خوری، اس کے بعد سلطنتِ علامہ، تغلق، خلجی، سید، لودی، مغل، انگریز اس کے بعد تحریکِ آزادی کی ساری تاریخ ہے اس کو کرونالوجیکلی کور کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم 1990 سے 1999 تک کے واقعات کو کور کریں گے اور اس کے بعد لاسٹ ویڈیو میں ہم 2000 سے آگے 2020 تک کور کریں گے انشاءاللہ let's just begin آسکر خان کیس کافی مشہور کیس رہے پاکستان کی تاریخ میں تھوڑا سا آورویو دے دوں آسکر خان جو تھے یہ پاکستان کے چیف آف پاکستان ائر فورس رہے کمانڈر ان چیف آف پاکستان ائر فورس 1957 سے 1965 پھر ڈی جی سیویل ایوییشن رہے اور اس کے بعد پی آئی اے کے پریزیڈنٹ رہے 1996 میں انہوں نے ایک کیس فائل کیا سپریم کورٹ میں ثابت ڈی جی آئی ایس آئی اصدرانی اور ثابت کارمی چیف مرزا اسلم پیک کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ علام عساق خان اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف کے انہوں نے 1990 کے جو الیکشنز ہیں ان میں بے نظیر کو ہرانے کے لیے اور نواز شریف کو جتانے کے لیے 140 ملین روپے جو ہیں وہ مختلف پولیٹیشنز میں تقسیم کیے تھے 2012 میں اس کیس کا فیصلہ آیا اور مزرہ اسلم بیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی اصدرانی کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کا آرڈر دیا گیا جنوری 5 2018 میں اس وقت خان جو ہیں وہ فوت ہو کے 1990 کے جو پاکستانی جنرل الیکشنز تھے یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ میں نے نیچے ڈیٹس بھی لکھی ہیں اور کس پارٹی نے کتنی سیٹس آسل کی وہ بھی لکھی ہیں پٹ یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ کو بس یہ یاد ہونا چاہیے کہ کس یئر میں الیکشنز ہوئے تھے اور کس پارٹی نے جیتے تھے تاریخ یاد رکھنا یا سیٹے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کبھی نہیں پوچھا گیا ہاں سیٹیں یاد رکھنا جو ہے وہ اگر ضروری ہے تو وہ 1937 کے الیکشنز 1946 کے الیکشنز آل انڈیا مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں حاصل کی تھی اس کے بعد 2013 کے الیکشنز اور پھر 2018 کے الیکشنز ان کے سیٹیں یاد رکھنا ایمپورٹنٹ ہے باقی اس سے پہلے کہ جو الیکشنز ہیں جو بیچ میں الیکشنز ہیں ان کی تاریخیں اور سیٹس یاد رکھنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے 1990 کے الیکشنز جو ہوئے اس کی وجہ یہ بنی کہ پریزیڈنٹ جو غلام عصاہ خان تھے انہوں نے نیشنل اسمبلی کو ڈزاو کر دیا اور بینظیر کی کمیٹ کو بھی ختم کر دیا غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہیں وہ کے اٹیکر پرائم میسٹر بنے 24 اکتوبر کو یہ ہوئے اسلامی جمہوری اطاعت کو لیڈ کر رہی تھے نواز شریف اور پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کو لیڈ کر رہی تھے بینظیر پوٹو نواز شریف جیت کے نواز شریف کی یہ فرسٹ ایڈمنیسٹریشن تھی ایز پرائم میسٹر پرائیوٹائزیشن پہ زور دیا انسٹیڈ آف نیشنلائزیشن ایمکیم اور پی 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 نے ان کو اپوز کیا کیونکہ ان کا فوکس جنہا پنجاب میں زیادہ تھا اور سندھ میں کم پیراملیٹری آپریشن سٹارٹ کیا گیا سندھ میں 1992 میں ایمکیم کے خلاف اور اس کا نام رکھا گیا آپریشن کلین اپ یا آپریشن لو فوکس اسی دور میں 1992 کے دور میں الطاف حسین جو ہے وہ یوکے بھاگ گئے اس کے بعد اس دور میں ایک اور ایمپورٹنٹ ایک دو چیزیں جو ایمپورٹنٹ ہوئیں وہ یہ تھی کہ جنہا انٹارکٹک سٹیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا 12 دسمبر 1991 اور پاکستان 37 کنٹری بنا انٹارکٹکا میں اپنا ایک ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی لسٹ میں پانچ فیبری 1990 کو پہلی دفعہ کشمیر سولیڈیریٹی ڈے اپسورف کیا گیا منایا گیا پچیس مارچ 1992 کو پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا کرکٹ ورلڈ کپ 22 رن سے انگلینڈ کو ہرا کر اور ملبرن کرکٹ کراؤنڈ آسٹریلیا میں فائنل ہوا یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کس کراؤنڈ میں فائنل ہوا کس ملک میں ہوا کتنے رن سے جیتا کس ملک کو ہرایا اور تاریخ کیا تھی جس دن فائنل ہوا پچیس مارچ 1992 18 اپریل 1993 کو غلام اساہ خان نے نواز شریف کی کمٹ کو بھی ختم کر دیا اور بلک شیر مزاری جو ہیں وہ کیر ٹیکر پرائم نیسٹر منتخب ہوئے کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کے نام بھی یاد رکھنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے سوائے 2013 اور 2018 کے الیکشنز کے وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتا دیں گے 26 میں 1993 کو سپریم کورٹنے نواز شریف کی گورنمنٹ اور نیشنل اسامبلی دونوں کو بحال کر دیا اس کے باوجود میاں نواز شریف اور غلام اساہ خان کے بیچ میں جو جنگ ہیں وہ ایک طرح سے جاری رہی جولائی 1993 میں آرمی کے آرپیٹریشن کے وجہ سے نواز شریف نے ریزائن کر دیا لیکن ساتھ ساتھ معاہدہ کیا کہ غلام اساہ خان بھی مستحفی ہوں گے وہ بھی گھر جائیں گے خیر وہ بھی چلے گے وسیم سجاد ایکٹنگ پریزیڈنٹ متخب ہوئے اور مہین الدین کے ٹیکر پرائنسٹر علام اساہ خان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں چیرمن واپٹا رہے فائننس سیکیٹری رہے گوئرنس سٹیٹ بینک رہے ڈیفینس سیکیٹری رہے فائنس منسٹر رہے چیرمن سینٹ رہے سیکنڈ چیرمن سینٹ تھے یہ 1985 سے 1988 1973 میں سینٹ کا قیام عمل میں آیا 1973 کے کانسٹیٹوشن کے اکورڈنگ فرس چیرمن تھے حبیب اللہ خان مروت سیکنڈ چیرمن تھے حلام اساہ خان اوکے چیرمن سینٹ ہونے کی ہی وجہ سے سترہ اگست 1988 کو زیاء الحق کے تیارہ حدثے میں ہلاک ہونے کے بعد یہ پریزیڈنٹ بنے آٹومیٹیکلی 1988 سے 1993 تک یہ پریزیڈنٹ رہے پہلے انہوں نے بینظیر کی گرمنٹ ختم کی اور پھر نواز شریف کی نواز شریف جاتے جاتے ان کو بھی ساتھ لے گئے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے ریکٹر بھی رہے جی انگولام ساہ خان انسٹیٹوٹ اف انجینئرنگ سینسز اینڈ ٹیکنالوجی کی 1993 کے جنرل الیکشنز وے 6 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ ووٹس حاصل کی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تو بینظیر جو ہیں وہ دوبارہ پرائم نیسٹر منتخب ہوگی فاروق لگاری کو انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ منتخب کروایا بینظیر بوٹو نے آپریشن گلو فرکس ایم کیم کی اگینسٹ جاری رکھا جو کہ نواز شریف نے 1992 میں سٹارٹ کیا تھا اس پیریٹ کے دوران طالبان کی گورنمنٹ بنی افغانستان میں اور پاکستان نے اس گورنمنٹ کی حمایت کی پچیس جنبری 1994 کو ملک کا پہلا ویمن پولیس سٹیشن قائم کیا گیا اسلام آباد میں یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ایک دفعہ نومبر 1996 میں فاروق لگاری نے آرمی چیف جہانگیر کرامت کے ساتھ مل کر بینظیر کی گورنمنٹ ختم کر دی اپنی ہی پرائم نیسٹر کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا ملک مراج خالق کے اٹیکر پرائم نیسٹر بنے بینظیر سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ کے جو آرڈرز تھے ڈسمسل آف گورنمنٹ ان کو پرقرار رکھا یاد رہے ابھی تک وہی قانون آئین چلا آ رہا ہے جو ضیاء الحق نے نافذ کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس اسمبلی توڑنے گورنمنٹ گرانے کے مکمل اختیارات موجود ہیں اس کے بعد 1997 کے الیکشنز پی ایم ایل این ایک دفعہ پھر سے گورنمنٹ میہ انواز شریف فورٹینٹ پرائم نیسٹر سیکنڈ ٹرم کے لئے منتخب ہوئے فاروق لگاری کو انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ قائم رکھا پاکستان تحریک انصاف نے 1997 کے الیکشنز میں فرس ٹائم پارٹیسپیٹ کیا لیکن کوئی سیٹ حاصل نہیں کر سکے 28 میں 1998 کو نیوکلئر ٹیسٹ جاگی کی پہاڑیوں میں بلوچستان میں ایٹمی تھماکے کیے گئے 21 آف جنوری 1999 کو لاہور ڈیکلیریشن سائن کی گئے جس میں اٹل بیہاری واجبائی اور نواز شریف نے سائن کیے پیس سٹیبیلیٹی میوچیل پراغرس اینڈ نون نیوکلئر اگریشن اگریمنٹ تھرٹین ایمیڈمنٹ تھرو پیفٹی اے ٹو بی کو ختم کیا گیا پریزیڈن کی وہ پاور جس کے تحت وہ گورنمنٹ ختم کر سکتے تھے اور اسمبلی ڈیزول کر سکتے تھے ان کو تھرٹین ایمیڈمنٹ کے ثرو ختم کر دیا گیا فورٹین ایمیڈمنٹ پاس کروائے گی جس کے تحت کہ جو میمبرز آف پارلیمنٹ تھے ان کو سٹرکٹ پارٹی ڈسیپلن کا پابند کیا گیا یعنی کہ اب نواز شریف جو ہیں ان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ سیکریٹلی پاس نہیں ہو سکتا تھا مطلب جو میمبر آف پارلیمنٹ خفیہ طور پر ان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ لے کے آ سکتے تھے اس بل کے پاس ہونے کے بعد فورٹین ایمیڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد خفیہ رائش ہماری جو ہے وہ ختم کر دی گئی پارٹی کے جو بھی لوگ ووٹ ٹالتے تھے ان کا پتا ہوتا تھا اس نے ہمارے حکمنٹ ووٹ ٹالا ہے اور اس نے ہمارے خلاف ان ایمیڈمنٹ کے ساتھ ہی نواز شریف ملک کے سب سے سٹرونگیسٹ فریلی الیکٹیڈ پرائم نیسٹر بن گئے نائٹین نائٹی سیون کا کانسٹیٹوشنل کرائسس اس وقت سپریم کورٹ اور پرائم نیسٹر کے بیچ میں ایک محاذ قائم ہو گیا مختلف جو لیجسلیچرز جو انہوں سپریم کورٹ میریٹ دائر کرگی کر دی تھرٹین اور فورٹین امیڈمنٹ کو ہتم کرنے کے لیے نواز شریف نے اسی وجہ سے جو پبلک میں اوپنلی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کرٹیسائز کیا جس کی وجہ سے انہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی ملا نواز شریف نے سی جے پی کے جو آس پاس تھے چیف جسٹس سجاد علی شاہ ان کے آس پاس دو جس کو ڈیپوس کر دیا وہ جس بلوستان آئی کورٹ کے بلوستان آئی کورٹ نے بھی نواز شریف کی حق میں فیصلہ کی دیا اور جس کو ڈیپوس ہی رکھا چیف جسٹس نے بلوستان آئی کورٹ کا جو ڈیسیزن تھا اس کو ڈیسمنس کر دیا اور ان دونوں جس کو بحال کر دیا پشاور آئی کورٹ نے دوبارہ ان دونوں جس کو ریموو کر دیا تیس نومبر انیس سو ستانوے کو نواز شریف کے سپورٹرز تھے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں انٹر ہو گئے نعرے لگاتے ہو گئے اور اسی وجہ سے نواز شریف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اکثر کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر حملہ کیا اس کے بعد چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ملٹری پولیس کی سپورٹ حاصل کی اور تھرٹین امینڈمنٹ جو اس کو ختم کر دیا پریزیڈنٹ کی پاورز کو بحال کر دیا اور پریزیڈنٹ نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا لیکن نواز شریف کو ملٹری نے سپورٹ کیا اور پریزیڈنٹ کے آرڈرز ماننے سے انکار کر دیا نواز شریف نے پریزیڈنٹ فاروق الگاری کو ریزائن کروایا مجبور کیا ان کو اور وسیم سجاد کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا اس کے بعد سید سجاد علی شاہ جو تھے جو چیف جسٹس تھے ان کو بھی نکال دیا اور یہ کانسٹیٹوشنل کریزیڈنٹ ختم ہوا پچھلے دنوں ایک کویسٹن آیا ہوا تھا کہ سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھے اس وقت ان کو کس نے ڈسمس کیا تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کو سپریم کورٹ نے کہی ایک بینچ نے نا اہل قرار دیا اور ڈسمس کیا کیونکہ جو بینظیر تھی انہوں نے سید سجاد علی شاہ کو سینئورٹی بیسس پہ نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اوپر لا کر چیف جسٹس بنایا تھا تو اسی بیسس پہ سپریم کورٹ نہیں ان کو ڈسمس کیا لیکن اس سارے ڈسمسل کا جو چیف آرکیٹیکٹ تھے وہ نواز شریف تھے یکم جنوری انیس سو اٹھانوے کو نواز شریف نے اپنا پریزیڈنٹ لانے کا فیصلہ کیا اور رفیق دارڈ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب کروایا انہتیس نومبر دوہزار چھے کو نواز شریف اور بی ایم ایل این میں دوہزار چھے میں آ کر چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق لگاری دونوں کو ایک اوفیشل فارمل اپولوجی جو ہے وہ ایشو کی اور ان سے اپنے جو بھی ایکشن سے ان کی معافی مانگی اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو جہانگیر کرامت جو اس وقت چیف آف آمی سٹاف اور جیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے ان کے ریٹائرمنٹ میں صرف تین ماں رہتے تھے جب نواز شریف نے ان کو استیفہ دینے پر مجبور کیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو پرموٹ کر کے جہانگیر کرامت کی جگہ لائیا گیا ایس جیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نیوی اور ائر فورس بھی کچھ چیزوں پر نواز شریف کے ساتھ خوش نہیں تھی ان دنوں میں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو نواز شریف نے مشرف کو ہٹا کر دی جی آئی ایس آئی زیاؤ دین پٹ کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی مشرف اس وقت سیری لنکا میں ان کی فلائٹ کو کراچی لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی پرائم نیسٹر آوس سے انسٹرکشنز دی گئیں کہ جو پی آئی اے کے فلائٹ ہے جس میں مشرف موجود ہیں اس کو انڈیا لے جایا جائے لیکن اس وقت تک ٹریپل ون بریکیٹ نا صرف پریسیڈنٹ آوس پرائم نیسٹر آوس کا محاصرہ کر چکی تھی اور ساری جو ٹیلی فون لائنز وہ کٹ کر دی گئی تھی اور پریم نیسٹر کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا تھا بلکہ آرمی کے کچھ دستے جو ہیں وہ کراچی ائرپورٹ کا کنٹرول بھی سنبھال چکے تھے اور انہوں نے ائر ٹریفک کنٹرولر کا کنٹرول سنبھال کر کراچی میں اس فلائٹ کو لینڈ کروایا مشرف نے وہیں سے اپنے جو جنرلز تھے جو ساتھی سپورٹرز تھے ان کو کالز کی اور ملک میں مارشللہ کا نفاظ ہو گیا یہ بلڈ لیس مارشللہ تھا اچھا اس میں یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 7 اکتوبر 1958 25 مارچ 1979 اور 4 جولائی 1977 یہ تاریخیں یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے پہلا مارشللہ 7 اکتوبر 1958 ٹیکنیکلی سکندر مرزا اور اس کے بعد ایوب خان دوسرا مارشللہ 25 مارچ 1979 یہیہ خان تیسرا مارشللہ 4 جولائی 1977 زیال حق اور چوتھا مارشللہ 12 اکتوبر 1999 اس کے بعد جو مشرف امرجنسی لگائی 3 نومبر 2007 وہ بھی آپ کے لئے یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد مشرف دور پھر پیپلز پارٹی کا دور نواز شریف اور کچھ عرصہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رہ چکی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے that was all for this video thank you so much for watching اللہ حافظ